oh my god today your birthday how will you do you how will you do you hi guys welcome back to another video دوستو آئی کی ویڈیو کے اندر ہم اس طریقے کا سٹیٹس کریٹ کریں گے جو ابھی آپ نے دیکھا سب سے پہلے اس کے لئے لئے use on والی اپ کا نام ہے cap cut اور سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ جو آل میٹیریل ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا آپ نے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ نے کائن ماسٹر کہہ رہا ہوں کیپ کٹ کو اوپن کرنا ہے کیپ کٹ اوپن کرنے کے بعد کریٹ اور نیو کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ نے یہاں پر ایک ویڈیو سیلیکٹ کر لینا ہے تو ویڈیو میں یہاں پر سیلیکٹ کر لیتا ہوں ویڈیو یہ والی ویڈیو ہے یہ والی تو اس ویڈیو کو سیلیکٹ کرنا ہے ایڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ ایڈ کے اوپر کلک کرو گے تو آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے گی اب نیکسٹ آپ نے اس پارٹ کو ڈلیٹ کر دینا ہے یہ کیپ کٹ کر تو اس کو آپ نے ڈلیٹ کر دینا ہے ڈلیٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آنا ہے ایڈ کے اوپر کلک کرنا ہے یہ جو پلس کا آئیکن ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے فوٹو والے یہاں ایل بم والی سیکشن میں چلے جانا ہے ٹھیک ہے ایل بم والی جانے کے بعد فوٹو پہ چلے جانا ہے آپ نے اپنی پیاری پیاری پکس کو سلیکٹ کر لینا ہے تو میں کر لیتا ہوں سلیکٹ جلدی سے اور آپ نے کر لینا ہے ایڈ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سٹارٹ پوائنٹ پہ آنے ایڈ آڈیو کے اوپر کلک کرنے ایکسٹریکٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے اور آپ نے یہاں پر ایک ویڈیو دی گئی ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر کے ایڈ کر دینا ہے ایمپورٹ اونلی آڈیو کے اوپر کلک کرنے ہے جیسے آپ وہاں پر کلک کرو گے تو آپ کے سامنے اس طریقے کا آڈیو آ جائے گا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر چلے آنا ہے یہاں پر جب جہاں تک یہ ہے یہاں پر اب آپ نے اس کو کر لینا ہے اس طریقے سے زوم جب آپ زوم کر لوگے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بیٹ کدھر سے سٹارٹ ہوتی ہے اور کہاں کہاں تک ہے بیٹ تو پہلی بیٹ ادھر ہے یہاں سے میں سیپلٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں اور سیڈ والی کو کر دیتا ہوں ڈیلیٹ ڈیل کرنے کے بعد اسی طریقے سے آپ نے ساری کو سیپلٹ اینڈ ڈیل ٹھیک ہے آپ نے اپنی ساری فوٹوز کو ڈیل کر لینا ہے سیپلٹ اینڈ ڈیل ڈیل کرنے کے بعد آپ نے میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سا میتھر باقی آپ نے خود کرنا ہے تو یہاں سے بیک آ جاتے ہیں بیک آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر اس کو اس طریقے سے دونوں فنگر کی مدد سے زوم کرنا چاہو زوم کر سکتے ہو اس کے بعد اگر آپ اپنی ریزولیشن وغیرہ فارمیٹ کو چینگ کرنا چاہو تو آپ چینگ کر سکتے ہو میں بنا رہا ہوں اپنا ٹھیک ہے انسٹاگرام کے لئے تو یہ ہو جائے گا اس کے بعد اگر یہ ریزولیشن رکھوں تو یہ نہیں کہ آپ کوئی بھی ریزولیشن رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسی ریزولیشن رکھنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر ٹک ٹاک کی جو ریزولیشن ہے وہ سیلیکٹ کرتا ہوں تو اس کے اوپر آپ نے اس طریقے سے زوم کر لینا ہے دونوں فنگر کی مدد سے یہاں پر بھی آپ نے اس طریقے سے زوم موٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ سارے کر لینا ہے میں صرف آپ کو ایک دو ہی کر کے بتاؤں گا باقی آپ نے بیٹ کے ساتھ بلکل میچ کر لینا ہے جب آپ میچ کر لوگے تو آپ نے فاسٹ فوٹو کے اوپر کلک کرنا ہے اینیمیشن میں چلے جانا ہے اور ان اینیمیشن میں چل جانا ہے میں وائس کو بند کر دیتا ہوں اور یہاں پر یہ شیک ایفیکٹ ہے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کلک کر رکھوئے آپ نے یہ سارے کے اوپر یہ ایفیکٹ لگا دینا ہے اس کے اوپر دوبارہ کلک کرنا ہے ان اینیمیشن میں چل جانا ہے یہ ایفیکٹ لگانا اکے کر دینا ہے دوبارہ آپ نے نیکسٹ فوٹو کے اوپر کلک کرنا ہے ان اینیمیشن میں جانا ہے یہ ایفیکٹ لگانا اکے کر دینا ہے تو یہ آپ نے بار بار ریپیٹ کرنا ہے جب تک آپ کا سانگ ختم نہ آ جائے اس کے بعد آتی ہے باری یہاں پر آپ نے آ جانا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر آنے کے بعد ٹھیک ہے یہاں پر یہاں پر آپ نے آ جانا ہے آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آور لے کا آپشن ہوگا یہ رہا آور لے کا آپشن ایڈ آور لے اور یہاں پر آپ نے ویڈیو والی سیکشن میں چلے جانا ہے کونسی آل ایلوم ایلوم میں جانے کے بعد یہاں پر میں آ جایتا ہوں نیچے ویڈیو والی سیکشن میں اور یہاں پر وہ پڑی ہے ویڈیو تو یہ والی ویڈیو ہے ایڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دو آپ کی پاس اوپشن ہے ٹھیک ہے فورت نمبر والا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کر دینا ہے filter filter کے اوپر یہ second, third, third نمبر والی کے اوپر click کر دینا ہے اور ok کر دینا ہے اور آپ نے اس کو بھی اس طریقے سے adjustment کر لینا ہے یہ آپ کی اس طریقے سے adjust ہو جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اس جگہ پہ آنا ہے آنے کے بعد آپ نے دوبارہ add overlay کے اوپر click کرنا ہے اور آپ نے پھر ایک ویڈیو select کر لینا ہے تو اس ویڈیو کو میں select کر لیتا ہوں وہ یہ والی ویڈیو ہے اس کو سیلیکٹ کر دیا جیسے سیلیکٹ کروں گا اس کو اسی طریقے سے زوم آؤٹ کر لوں گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ویڈیو ہے ویڈیو آنے کے بعد فورتھ والے آپشن پر جائیں گے اور تھیری والے کے اوپر کلک کر کے اوکے کر دیں گے تو یہ بھی ہمارا ایفیکٹ ایڈ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے آڈیو ایڈ کر لیا ایوریتنگ ایڈ کر لی ٹھیک ہے اب ہم نے ایڈ کرنا ہے برث ڈے پی این جی ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے یہاں آور لے کے اوپر جانا ہے فوٹو والی سیکشن میں چلے جانا ہے اور آپ نے برث ڈے والی یہاں سے میں ڈانلوڈ والی اپشن میں چلے جاتا ہوں تو یہ رہی میری برث ڈے جو برث ڈے ریلیٹڈ ہے یہ دیکھیں یہ برث ڈے کے ریلیٹڈ ہوگی اس طریقے سے آپ نے یہ ایفیکٹ لگا کر اور ایک سٹیٹس مکمل کریٹ کر لینا ہے دوستو آئے کی ویڈیو میں اتنا ہی باقی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ اور آپ نے ایک سٹیکٹ کس طریقے سے کرنا ہے وہ بتانا میں بھول گیا یہاں پر کلک کرنا ہے آپ کی ایکسپورٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے